صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ ایک ہزار مرتبہ کتنی مرتبہ جی تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں جو میرا امتی روزانہ ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے ممکن ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں پریشانی آگئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں تو آؤ آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے وہ نسخہ کیا ہے آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو آپ کو وہاں پہنچنے میں یوں سمجھو ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے چاہے خموشی سے تیہ کر لو چاہے گانے گن گناتے ہوئے چاہے ذہن میں کوئی پروپو گنڈے سوچتے ہوئے تیہ کر لو اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے جاؤ سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے جاؤ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آرہی نہ فلم ای ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے یار آپ کو ایک بڑی ایمان افراد بات سناوں آپ کے یہاں قریب ہی نا ایک ریلوے کی بڑی مشہور ورک شاپ ہے کہہ رہے شاپ یہاں میں بیان کرنے جاتا رہتا ہوں تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا کہلنے کا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر جاتے تک درود پاک ہی پڑھو واپسی پر درود پاک پھر کہلنے کا بیسیکلی میں کار پینٹر ہوں کہلنے کا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا کہلنے کا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسخری فضول کوئی چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا پھر کہلنے کا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش شترنج اڈی کھڈا بارہ تینی لڈو گیمیں کھیلنا چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنے کا پھر مزید مزہ آیا میں نے فلمیں ڈرامیں چھوڑ دیا وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنے کا حافی صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا میری اسلامی بہنیں اگر یہ سعادت حاصل کرنا چاہے تو ان کے لئے بڑا آسان ہے یہ اپنے گھر کام کا جتنے بھی ہیں گھر کے ہاتھ سے کرتی ہیں زبان فارغ ہے یہ ہاتھ سے کام کرتی رہیں زبان سے درود پاک پڑتی رہیں میں کہتا ہوں یہ بھی روزانہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑ سکتی ہے بلکہ ایک میں نسخہ بتلا دوں میری اسلامی بہنیں اگر توجہ سے سن لیں ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا بھائی پھیرو سے مجھے کہنے کی حافظ صاحب میرے گھر میں سارے ہی بے نمازی ہیں میں بڑی پریشان رہتی ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتلاؤ میرے گھر والے نمازی بن جائیں میں نے کہا بھائی وظیفہ میں بتلا دیں تو عمل تم کر لو اور اللہ تعالیٰ کرم نمازی فرما دے کہنے کی وہ نسخہ کیا ہے میں نے کہا جب کھانا پکایا کرو تو باوضو ہو کر کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر کھانا پکایا کرو اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑتی ہی رہو جب درود و سلام کی گونج کے اندر یہ کھانا پکے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس کے پیٹ میں جائے گا اس کو نمازی بناتا جائے گا چند دنوں کے بعد مجھے اس اسلامی بہن کا فون آیا کہنے کی الحمدللہ اس درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم